اسلام علیکم ویلکم تو الویز کیپٹل آج مارکٹ 39,863.36 پہ کلوز ہوئی اور 230.84 پوائنٹ گین کیے وولیوم جو تھے وہ کل اور اس سے پہلے کی نسبت کم تھے 105 ملین شیئرز کا کام ہوا جو کہ ریلیٹیوی کم ہیں جب وولیومز کم ہو اور پرائس بڑھ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے آپ کا انسٹیوشن بائی نہیں کر رہا مارکٹ نے آج 39,631.07 کا لو بنایا اور 40,021.33 کا ہائی بنایا تو کل ٹیلیگرام گروپ جو میرا ہے اس پہ ایک کالیگ سے ورسل پہ بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا تھا 39,970 تک مارکٹ اوپر جا سکتی ہے پوزیٹیو کلوز جیسے ہوا ہے لیکن وہاں سے پھر ریلیٹیو آئے گا مارکٹ نے 39,070 کا ایریہ ٹیسٹ کیا وہاں سے ریلیٹیو آیا پھر اس کو ہائی بنایا پھر ریلیٹیو آیا اور پھر مارکٹ جو ہے کلوز ہوئی 8,63.36 پہ تو ایون دو کہ مارکٹ کا پوزیٹیو کلوز تھا کل بھی آج بھی لیکن میں سٹیل اس کو ابھی تک ایک لانگر ٹرم پرسپیکٹر سے اس کو پوزیٹیو کنسٹرن نہیں کر رہا اور اس کی کچھ چند وجوہات ہیں جس میں سے سب سے وجہ سب سے بڑی وجہ جو ہے ہماری اس وقت جو آنسٹینٹی ہے مارکٹ میں وہ ہے ایون دو کہ تمام فرنمنٹل ڈیٹا دیکھ لیں گلوبل مارکٹس کو دیکھ لیں جہاں بھی ہائر ہائز بن رہے ہیں لیکن ہماری مارکٹ جو ہے ابھی ایک انسٹینٹی میں ٹریک ہے اور یہاں سے واپسی تب ہی ہو سکتی ہے جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر ایک دن میں بارہ سو سے پاندہ سو پوائنٹ کا ایک بڑا ریورسل آئے تو ابھی دیکھتے ہیں اپنے چارس اس سے پہلے میں آپ کو آج کا فیپلیپی کا ڈیٹا دکھا دیتا ہوں کہ اگر ہم کوکلی چک کریں تو جیسے یہ مارا میوچل فانڈز ہیں سارے میوچل فانڈز نے آج فیچر مارکٹس میں ان کی تمام سیکٹرز میں نیٹ سیل تھا اور ایون کے ریگولر مارکٹ میں بھی سیمنٹ کو انہوں نے نیٹ سیلنگ تھی فرٹیلائزر کی نیٹ سیلنگ تھی فورڈ ان پرسنل پرورٹس کی نیٹ سیلنگ تھی کمیشل بینکس کے جو شیئرز تھے وہ نیٹ سیلنگ تھی ٹیکنالوجی کمیونکیشن کی نیٹ سیلنگ تھی تو اوورال فیچرز پلس ریگولر میں میوچل فانڈز نے آج سیلنگ کی ہے تو آپ کا جو انسٹیٹیشنز ہیں وہ بائے نہیں کریں اور اس کی جو سب سے بڑی الارمنگ سائن وہ یہ ہے کہ آج میوچل فانڈز نے بہت زیادہ بانڈز خریدے ہیں 1.5 ملین ڈالرز کے بانڈز لی ہیں تو جب آپ کی انسٹیٹیشنز بانڈز لے رہے ہوں اور ریگولر اور فیچرز میں سیل کر رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ رسک آف انوارمنٹ ہے رسک آف انوارمنٹ سے کیا مراد ہے کہ لوگ اپنے پیسے ریگولر مارکٹ سے سٹاک سے نکال کر سیف ہیونز میں انویسمنٹ کر رہے ہیں تو بانڈز خریدے گئے ہیں اور ریگولر مارکٹ میں اور فیچرز میں سیل کیا ہے میوچل فانڈز نے اچھا میوچل فانڈز کی اگزامپل میں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ میوچل فانڈز کا جو پورٹفولیو ہوتا ہے وہ بڑا ڈائیورس ہوتا ہے اور انہوں نے اپنے پروفٹ کو میکسیمائز کرنا ہوتا ہے لاؤسز کو مینیمائز کرنا ہوتا ہے بانڈز بائک کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انسٹیٹیوشن کا جو آؤٹ لوک ہے وہ سٹاک کے اس بارے میں آنے والی دیونوں میں پوزٹیو نہیں ہے تو اس لیے میں آپ کو میوچل فانڈز کی اگزامپل دیئے تو اب چلتے ہیں اپنے چارٹ کی طرف دوسر سے پہلے یہ ڈیلی چارٹ دیکھ لیتے ہیں اس طرح تک ہم دیکھیں تو کل جو جیسے ہم نے فرائیڈی کو ڈسکس کیا تھا کہ 39,350 سے 39,280 کا ایریا جو ہے وہ سٹرانگ سپورٹ بن سکتا ہے مارکٹ نے اس لیول سے سٹرانگ سپورٹ لی اوپر آکے کل مارکٹ کلوز ہوئی 39,632 پہ آج گیپ اپ کر کے اوپر کھلی مارکٹ اور 40,022 کے ایریا ٹیس کیا تو یہ ایک ڈوجی بنتی ہے اگر اس پہ دیکھیں تو یہ ایک بولش ہیرامی بن رہی ہے اور بولش ہیرامی is a strong signal for bullish reversal لیکن یہ اسی وقت پوزیٹیو ہو سکتی ہے کہ اگر کل مارکٹ گیپ اپ کر کے اوپر کھلے اور پرائس جو ہے اس کے ہائے سے اوپر کلوز ہو جو کہ 40,021 کہہ رہی ہے تو کل مارکٹ اگر اس کے اوپر کلوز ہوتی ہے 40,021 پہ تو پھر اس کی confirmation آئے گی بولش ہیرامی کی لیکن اگر دیکھیں تو اس وقت مارکٹ میں جو ہے وہ 40,150 پہ ایک strong resistance ہے یہ جو پچھلے دن کل کا جو ہائے ہے جہاں سے مارکٹ اس سے پہلے ایک تھوڑا سا پچھلے پوائنٹ کا گیپ کر کے جو ہے کل مارکٹ نیچے کھلی ہے فرائیڈے کے بعد تو یہ اوپر جاتے ہوئے 40,140 سے 40,150 کے ایریا جو ہے ایک strong resistance ہوگا لیکن کل مارکٹ اگر آج کے ہائے سے اوپر جا کے کلوز ہوتی ہے تو پھر اس بولش ہیرامی کی confirmation آئے گی لیکن اس سے پہلے ہم اس کو اوور آل اس کو ابھی ہم پوزٹیو نہیں دیکھ رہے ایوین دو کہ پوزٹیو کلوز یسٹیڈے اس کے بعد مارکٹ نے پش اپ کیا پرائیس کو اور آج ایک بولش ہیرامی بنا لیکن چونکہ ہمارا جو نیگٹیو سٹانس جو فرائیڈے کا ہماری کال تھی وہ بیسٹ آن تھی ویکلی رسائی ڈیورجنس پہ تو ابھی تک اس میں ہمیں کوئی پوزٹیوی پوزٹیو ڈیورجنس ابھی نظر نہیں آرہی اچھے اس کو ہم اپنی موونگ ایوری اچھے اس کا ساتھ اگر دیکھیں تو آورلی چارٹ پہ مجھے یہاں پہ جو کل کے پرائیس سیکشن کے بعد یہ نظر آئے رہا ہے کہ نیچے ایک کپ اور ہینڈل بن رہا ہے اور کپ اور ہینڈل کی جو نیک لائن ہے وہ فورٹی تھاؤزن کے آئے رہی ہے تو کل مارکٹ اگر یہاں سے اوپن ہو کے اس چینل کو بریک کرتی ہے اور فورٹی تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو سے اوپر جا کے کلوز ہوتی ہے تو تب اس کپ ان ہینڈل کی کنفرمیشن آئے گی اس کے بعد پھر اوپر آپ کی جو فرس ریزسنس آتی ہے وہ فورٹی تھاؤزن وان ففٹی کے آئے رہی ہے جو کہ کل جہاں سے پرائیس اوپن ہوئی تھی فرائیڈے کے لیکن پرائیس جو ہے وہ اس کے ففٹی پرسنٹ اگر اس کی ریٹریسمنٹ ففٹی پرسنٹ نکالے تو وہاں آنکہ پرائیس کلوز ہوئی ہے آج اگر اس کا ہم کو ککلی دیکھ لیں کہ اس کا یہاں سے اوپر ٹوپ تک اگر یہ دیکھیں تو ففٹی پرسنٹ ریٹریسمنٹ سے اوپر پرائیس کلوز ہوئی ہے تو یہ ایک پوزٹیف سکنل ہے کہ یہاں سے مکڑا کا گیپ کر کے اوپر کھلتی ہے اور فورٹی تھازنٹ ٹوپ پر جا کے اس کپ این ہینڈل کو کمپلیٹ کرتی ہے تو پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پرائیس یہاں پہ فورٹی تھازنٹ ٹوہنٹ کیری کو ٹیسٹ کرے اور اگر پرائیس فورٹی تھازنٹ ٹوہنٹ کیری کو ٹیسٹ کرتی ہے اور وہاں ہی پہ کلوز ہوتی ہے تو پھر ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس ایڈ گوڈ چانس آف ریورسل کیونکہ اس کو اگر ہم ایک اور چارٹ پہ دیکھیں جو ہمارا ڈیلی چارٹ ہے اس میں اگر ہم یہ جو ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں یہ میں نے سیون ڈیز کے حساب سے جو کینڈلز لیا آوٹ کی ہوئی ہیں تو اس حساب سے بھی دیکھیں تو پرائیس یہ جو نئی کینڈل بنی ہے سیون ڈیز کی اس کے اوپر آکے یہاں پہ کلوز ہوئی ہے 39,868 پہ تو پوزٹیف کلوز ہے اور نیچے ریسے کو دیکھیں تو ریسے جس چینل میں آ رہی ہے تو 39,300 کے بعد یہاں سے ریسے نے ایک باؤنس شو کیا اور ڈیلی بیسز پوزٹیف سیگنل ہے اور ڈیلی بیسز کل اگر مارکٹ 40,000 22 پہ جا کے کلوز ہوتی ہے اور اسے اوپر سسٹین کرتی ہے اور 40,200 کے ایریہ اور پھر ہم اس میں ایک for time being ایریورسل دیکھ سکتے ہیں اگر overall دیکھیں تو مارکٹ کے sentiment ابھی بھی negative ہے اور sentiment change ہونے کی جو guarantee ہوگی وہ تب ہی ہوگی کہ یہ تمام جو ریسسنس جو ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں پچھلے دو اور تین ہفتوں سے یہ 12,500 پوائنٹس کی گین کے ساتھ جب سب یہ کٹ کر کے اوپر جائے گی مارکٹ تو تب ہی ایک positive reversal season دیکھنے میں آئے گا فیلال تو یہ intra day میں نیچے یہ cup and handle بن رہا ہے اس کی confirmation کل تب ہوگی جب مارکٹ gap up کر کے اوپر کھلتی ہے اور 40,000 22 کے اوپر sustain کر کے پھر اوپر جاتی ہے تو یہ اس کی completion ہو جائے گی اور پھر تھوڑا سا مارکٹ اوپر پوائنٹس گین کر سکتی ہے اچھا اس وقت جو price جو آگی close ہوئی ہے اس کو اگر ہم پیچھے دیکھیں تو یہاں مارکٹ نے 16 اکٹوبر کو نماز سے پہلے فرائیڈے کو جہاں پہ closing دی تھی وہاں پہ آکے مارکٹ نے آج closing دی ہے اس کے اوپر ایک strong demand zone شروع ہوتا ہے جو کہ فرائیڈے کو نماز کے بعد ایک شروع ہوتا اور پھر اس نے ایک high بنایا تھا 41,914 کا تو اگر اسی demand zone کو دیکھیں تو آج کا close extremely positive ہے لیکن sentiment چونکہ negative ہے تو ہم اس کو strong demand zone کو اوپر جاتے ہیں ہم strong resistance consider کر رہے ہیں تو کل کا جو open ہے وہ اگر positive open ہوتا ہے اگر market gap up کر کے 40,022 کے اوپر sustain کرتی ہے first half میں تو پھر ہم consider کریں گے کہ یہ جو demand zone ہے 16 اکٹوبر کا نماز کے بعد فرائیڈے کو وہ respect ہوگا اور market اوپر جائے گی لیکن اگر وہ demand zone جو ہے وہ resistance بن جاتا ہے اور market gap up کھلنے کے بجائے gap down کرتی ہے تو پھر آپ اس میں مزید selling pressure دیکھیں گے تو یہ ہے کل کے لیے اب ہم چلتے ہیں اپنے usual price section کی طرف جو کہ ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں اچھا یہ price section جو ہے ہم follow کرتے ہوئے آ رہے ہیں لیکن کل میں ویڈیو نہیں بنا سکتا تو اس کو quickly ہم دیکھ لیتے ہیں کل price close ہوئی تھی 39,006 32 کے area پہ اور آج market جو ہے وہ gap up کرکی کھلی اور 39,00970 کے area test کیا وہاں سے rejection آئی ایم اے سے اور پھر نیچے 39,00780 پہ market نے sportly اور یہاں پہ ایک زبدست ایک آپ کا price section بنا جو کہ آپ نے پہلے نہیں دیکھا اس کو کہتے ہیں island اور یہ abundant baby بھی ہے اگر یہ تو اگر یہ price section bottom پہ بنے یہاں میں quickly لکھ لیتا ہوں اگر تو یہ single candle ہوتی تو اس کو ہم کہتے abandoned baby مطلب کہ ایک بچہ جو پیچھے چھوڑ دیا گیا ہو کیونکہ price جو ہے وہ کافی gap کرکی نیچے کھلی اور پھر دوبارہ gap کرکے اوپر آئی تو یہ ایک بن جاتا ہے abandoned baby اگر single candle ہوتی چونکہ more than one candle ہے تو یہ island بن گیا تو جو island ہوتا ہے وہ ایک strong reversal کا signal ہوتا ہے لیکن چونکہ island جو ہے وہ morning میں بنا ملی price کو اور یہی island اگر bottom پہ بنتا جہاں سے market reverse ہوئی ہے 39,300 پہ تو وہ strong reversal signal ہوتا تو یہ internet بے بن ہے still is a valid signal for good price section on positive side تو وہی بات ہوئی یہاں سے island بنا gap up کرکے اور پھر price اوپر جا کے 40,022 carrier test کیا وہاں سے dark cloud cover with two black gaping بنا جو کہ ایک strong reversal signal ہے اور پھر وہاں سے market نیچے آئی EMS کو cut کیا تو اس کے بعد نیچے آکے دوبارہ جو کل کا close تھا اس level پہ 39,000 690 کے area پہ آکے marketer sport لی اور ایک bear triangle بنا پھر marketer price نیچے پوش کیا اور دوبارہ 39,000 631 پہ جو کہ جہاں پہ کل market close ہوئی تھی اس area پہ آکے دوبارہ ایک double bottom بن گیا تو کل کے close سے آج کا جو price reversal ہے وہ double bottom ہے double bottom ہم سے ایک strong reversal آیا جو کہ 3 rising method بنا اس کے بعد price printed day moving average کی اوپر گئی تو پھر ایک 3 white soldiers کے بعد ایک strong momentum دیکھنے میں ملا اور price post closing close below EMA on 39,863 تو price EMA کے بلکل نیچے ہے اور view up line EMA سے اوپر ہے چونکہ view up line EMA سے اوپر ہے اور price اسے نیچے ہے تو on intraday basis اوڈی چارٹ پہ ایک بلش حرمی بنا ہے تو there's a good chance کہ price gap up کر اوپر کھلے لیکن gap اوپر کھلنے کے بعد price کو اس level سے 40,000 20 کی level سے اوپر جا کے sustain کرنا ہے اور اگر market 40,150 کے area جو ہے جو فرائیڈے کا open ہے اس کو cut کر کہ اگر اوپر close ہکتی ہے تو پھر اس میں یہ جن نیچے کپ ان ہینڈل بن اس کی کنفرمیشن بھی ہوگی اور پھر market اوپر جا سکتی ہے لیکن اگر overall دیکھیں weekly rsi کو مدن نظر رکھیں تو market میں ابھی still cushion ہے کہ price نہیں جا سکتی ہے لیکن اور bonds بھی خیدی ہیں تو یہ آج یہ تھا اگر آپ میری ویڈیو اچھے لگی ہو تو اس کو ضرور شیئر کریں میرے چینل سبسکرائب کریں اور ٹیلیگرام ضرور جوائن کریں کہ جتنا بھی important information ہوتی ہے وہ آپ کو ٹیلیگرام میں اس کی پہلے خبر مل جاتی ہے تو کل ملتی ایک ویڈیو ساتھ تب تک اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں کل ملاقات ہوگی